اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور کر رہنگے اپنی لائف کو انجوائے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک گود نیوز شیئر کروں گی اور وہ گود نیوز جو ہے ہم سب کے لئے ایک احزاز ہے اور یہ آپ لوگ پہچان ہی گئے ہوں گے گود نیوز ہے مبشر صدیق کے حوالے سے جی ہاں مبشر صدیق جنہیں کون نہیں جانتا ہے کلنری ویلوگر کی حیثیت سے جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنا نام بنایا ویلیج فوٹ سیکریٹ میں ویلیج کی سیکریٹ ریسیپیز شیئر کیوں اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے کھانا بنانا سکھایا تو مبشر صدیق کے لئے بہت بڑے احزاز کی بات ہے بلکہ ان کی فاملی کے لئے ان کے گاؤں شاپور کے لوگوں کے لئے بی بی سی اردو کے بعد جو ہے بی یوٹیوب ٹیم ان کو کوریج دے رہی ہے اور ان کے اوپر جو ہے ایک ڈاکیمنٹری بنا رہی ہے کہ کیسے جو ہے انہوں نے ویلوگنگ سٹارٹ کی اور اس کے پیچھے بیسیک ریزن کیا تھا اور ان کو کیسے فیم ملی تو یہ سب کوریج ہوگی ان کے گاؤں میں شاپور میں لائف کوریج اور اس کی اپ ڈیٹ ہمیں ملی ہے زینو لابدین کے چانل سے اور انہوں نے اپنے ویلوگنگ چینل میں بی ٹی ایس شیئر کیے تھے جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے جو ہے یوٹیوب کی جو ٹیم ہے انہوں نے ان کو اپروچ کیا اور مباشر صدیق کے اوپر جو ہے وہ ڈاکیمنٹری بنانے کے لیے جو ہے ان کے گاؤں آئے ہیں اور یہاں پر آپ سکرین پہ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ گرل پہلے تو بی ٹی ایس ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں انہوں نے انٹرویو لیا مباشر صدیق کا مدسر صدیق کا زینو لابدین کا اور ان کے فادر کا تو پورا ہی گاؤں اور پوری ٹیم ان کے پوری فاملی بہت ایکسائٹیڈ تھی اور یہ ویڈیو دیکھ کر میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی اور یہ ہمارے لیے بھی ایک عزاز کی بات ہے کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم سے جو ہے ہمارے پاکستانی فود بلوگر کو چوز کیا گیا ہے ڈاکیمنٹری بنانے کے لیے تو آپ لوگ بھی اگر محنت کریں تو کوئی اس میں برید نہیں ہے کہ مہنت جو ہے ہمیں کہاں سے کہاں عالی مقام دلا سکتی ہے تو اسی طرح جو ہے مباشر صدیق کے ساتھ بھی ہوا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ کیسے جو ہے ایک بڑے پلیٹ فارم پر ویڈیو شوٹ ہوتی ہے ویڈیو شوٹ ہوتی ہے ویڈاکس تو ہم بہت ایزیلی شوٹ کر لیتے ایڈیٹ کر لیتے لیکن یہ چونکہ یوٹیوب کی ٹیم تھی اور کافی اورگنایزڈ ٹیم تھی اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا ان کی جو ایسیسریز تھی ان کیامرہ ایسیسریز اس کے بارے میں بھی جو ہے کافی ساری ہمیں معلومات ہوئی کیونکہ زیان جو تھے وہ کیوریوس تھے اور وہ ان سے قویسٹنز کر رہے تھے جس کی وجہ سے جو ہے ہماری کیوریسٹی بھی پوری ہو گئی اور ہمیں بھی بہت ساری چیزیں اس بارے میں جاننے کو ملی تو اگر آپ پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو زیان و لابدن کے یوٹیوب چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سارے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیٹ تھے وہاں پر ہم نے بھی جو ہے بہت انجوائی کیا اور ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی تھی اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی مبشر صدیق اور ان کے بھائیوں کو اور زیادہ کامیابی دیں کیونکہ انہوں نے ہمیں جو ہے گاؤں کی دنیا کی ایک ایسی زندگی دکھائی ہے جو شاید ہم کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے اور یہ یوٹیوب پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس نے بہت سارے لوگوں کو جوڑا بہت سارے لوگوں کو روزگار فراہم کیا اور بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں سکھائیں تو یہ خوشی تھی تو میں نے سوچا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیزی ہوتے ہیں اپنی لائف میں اور ان کو اپ ڈیٹس نہیں ملتی اگر ملتی ہیں تو ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر چینل کو وزٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے اسی لئے یہ نیوز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ کیسے جو ہے یوٹیوب کی ٹیم مبشر صدیق کے گاؤں شاپور آئے اور وہاں پر آ کر انہوں نے ڈاکیومنٹری شیوٹنگ کے لیے جو ہے سب سے پہلے تو بی ٹی ایس ریکارڈ کیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کی فائنل شیوٹنگ تھی تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا تو آپ کو جو ہے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی کہ مزید جو ہے ان کی ویڈیوز کیسے آ رہی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو خوپ آپ کو یہ اپ ڈیٹ جو ہے پسند آئی ہوگی اور خوشی ہوئی ہوگی کہ جو اعزاز مبشر صدیق اور مدسر صدیق اور ان کے فاملی کو ملا ہے وہ اعزاز ہم سب پاکستانیوں کے لیے ہے تو آپ لوگوں سے بھی میں یہی کہوں گی کہ بلکل محنت کریں اور محنت جو ہے انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے تو یہاں میں چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت مجھے رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد اور اگر آپ ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بار پھر کہوں گی کہ زینول آپ دین کی یوٹیوب چانل پر آپ جا کر ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ سے ملوں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی نیوز کے ساتھ اپنے بہت سارا خیال رکھے گا تب تک کے لیے فیمانے لاؤں